راجہ عزیز بھٹی 6 اگست 1928 کو ہانگ کونگ کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد راجہ عبداللہ بھٹی اپنی ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے بہن بھائیوں میں عزیز بھٹی کا چوتھا نمبر تھا ابتدائی تعلیم انہوں نے وہی سے حاصل کی اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم کے شولے بھڑک اٹھے دوسری جنگ عظیم کا اختتام 1946 میں ہوا اور حالات کو دیکھتے ہوئے عزیز بھٹی کے والدین نے وہاں سے نکل مکانی کا فیصلہ کیا اور اپنے آبائی گاؤں لادیاں واپس لوٹ آئے جو کہ زلہ گجرات میں واقعہ ہے ایک سال بعد یعنی 1947 میں عزیز بھٹی کی شادی اپنے ہی گاؤں میں صوبہ دار کرمدین بھٹی کی بیٹی محترمہ زرینہ بیگم سے ہوئی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عزیز بھٹی اور ان کے دو بھائی نظیر احمد اور سردار محمد انڈین ائر فورس میں بھرتی ہو گئے اسی سال اگست میں پاکستان مارزہ وجود میں آ گیا اور ان کے متعلقہ دستے راولپنڈی آ گئے یہاں آتے ہی عزیز بھٹی نے پاک آرمی کمیشن کے لیے درخواست تھی جو کہ منظور کر لی گئی اور یوں وہ 21 جنوری 1948 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شامل ہو گئے 1950 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں شہید ملت خان لیاقت علی خان نے بہتنی کیڈٹ کے احزاز کے علاوہ شمشیر احزازی اور نورمن گول میڈل کے احزاز سے نوازا پھر انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حصیت سے شاملیت اختیار کی اور 1956 میں ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے 29 اگست 1965 کو جب وہ چھٹیوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ ان کے چھٹیاں منسوک کر دی گئی ہیں اور ہنگامی طور پر انہیں ڈیوٹی پہ پہنچنے کا حکم ملا ہے راجہ عزیز بھٹی نے فوراں واپس ڈیوٹی پہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں اور وہ ان کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ آخری رات تھی کیا حالات درست ہونے پہ دوبارہ چھٹی مل سکے گی بیگم نے افسردگی سے پوچھا ضرور مل سکے گی اداس کیوں ہو رہی ہو عزیز بھٹی شہید نے ہس کے کہا ایک فوجی کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں ابباجان کیا بھارت سے ہماری جنگ ہونے والی ہے ان کے چھوٹے بیٹے ذلفکار نے سوال کیا ہاں بیٹا لگتا ہے اب جنگ ہو کے رہے گی حالات اس قدر پہلے کبھی بھی نہیں خراب ہوئے عزیز بھٹی نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوندے ہوئے کہا کہ اگر میں اس جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو بیٹا آنسو مت بہانا راجہ عزیز بھٹی نے جیسے اس وقت اپنے بیٹے سے اہد لے لیا تھا 6 ستمبر 1965 وہ تاریخی دن ہے جب دشمن نے فجر سے پہلے لاہور کی جانب سے پاک بطن پر حملہ کر دیا تھا اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلاتون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاتون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان حالات میں جبکہ دشمن تابر توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری پوری انداد حاصل تھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے اہمی عظم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر میں بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین جھوک دی میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کے کنارے پر لوٹانے کا حکم دیا گیا مگر جب وہ لڑ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا تو انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک کہ ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئی انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سیرے سے دفاع کے لیے منظم کیا سترہ پنجاب رجمنٹ کے میجر عزیز بھٹی دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے جانسار ساتھیوں کے ہمراہ آپ نے پانچ دن اور پانچ راتوں تک بی آر بی نہر پر دشمن کے ہر وار کو ناکام بنایا اور سونی دھرتی کے ایک انچ پر بھی اسے ناپاک قدم رکھنے نہیں دئے اس بحاظ پر دشمن کا اس قدر جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا کہ جس کا تصور بھی محال تھا بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی صبح میجر عزیز بھٹی نے وضو کیا فجر کی نماز ادا کی اور پٹڑی کی جانے پڑ گئے جہاں کھڑے ہو کے انہیں آج بھی اپنے دستے کے لیے اوپی کے فرائض سر انجام دینا تھے بھارتی فوج کی فائرنگ صبح سے ہی چاری تھی گولے میجر عزیز بھٹی کے دائیں بائیں گر رہے تھے اسی دوران میجر صاحب نے دیکھا کہ بھرکی کی جانب سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب چلے آ رہے ہیں انہوں نے فوری طور پر اپنے توپ خانے کو اسی سمت گولہ باری کرنے کا حکم دیا فائر ٹھیک نشانے پہ ہی لگا دشمن کے ٹینک آگ کی زد میں لپتے ہوا میں اچھل کے زمین پر گر پڑے صبح ساڑھے نو بجے کا وقت تھا جب دشمن کے ایک توپچی نے گولہ فائر کیا جو کہ سیدھا میجر عزیز بھٹی کے سینے سے آٹک رایا میجر عزیز بھٹی اچھل کے گر پڑے وطن کا بہادر بیٹا اللہ کا سپاہی اپنے فرض کی ادائیگی میں سنتیس سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر چکا تھا چھتیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو صدر مملکت فیلڈ مارشل عیوب خان نے پاک فوج کے چورانوے افسروں اور فوجیوں کو جنگ ستمبر میں بہادری کے نمائیہ کا نام انجام دینے پر مختلف تمہوں اور اعزازات سے نوازہ اور ان اعزازات میں سب سے بڑا تمہا نشان حیدر تھا جو کہ عزیز بھٹی شہید کو عطا کیا گیا راجہ عزیز بھٹی شہید یہ اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے تیسرے بیٹے تھے راجہ عزیز بھٹی شہید اس عظیم خاندان کے چشم و چراغ تھے جس سے دو اور مشلیں روشن ہوئیں ایک نشان حیدر اور نشان جرت پانے والے واحد فوجی محترم میجر شبیر شریف شہید ہیں جبکہ دوسرے جنرل راہیل شریف ہیں جو کہ سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں میجر شبیر شریف شہید اور جنرل راہیل شریف دونوں بھائی ہیں اور میجر عزیز بھٹی شہید کے بھانجے ہیں